السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس مال و دولت ہو ہمارے پاس بنگلے ہو ہمارے پاس گاڈیا ہو اور ہمیں جو ہے پیسو کے حوالے سے کوئی بھی پریشانی نہ ہو ہر کوئی یہ چاہتا ہے اللہ ماشاء اللہ مگر کیا ہر کوئی مالدار بنتا ہے نہیں بنتا کئی لوگ بس بیٹھے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم مالدار بن جائے گے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنے سے کوئی امیر نہیں بنتا ناظرین اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے اور صرف محنت ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک وطالعہ کو راضی بھی کرنا پڑتا ہے اللہ کی رضا اللہ تبارک وطالعہ کی فرمابرداری میں ہے جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تبارک وطالعہ ان کے رزق میں برکت چھین لیتا ہے پھر وہ بندہ کتنا بھی کماتا ہے مگر اسے دیکھتا ہی نہیں اور ہمیشہ لوگوں سے مانگتا ہوا نظر آتا ہے اللہ کی نافرمانی سے بتنا چاہیے اور ہمیشہ فرمابرداری ہی کرتے رہنا چاہیے ناظرین آج کی ویڈیو کی اندر محرم میں چاند دیکھ کر کرنی کا وظیفہ بتانے والا ہو اگر آپ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں محرم کے چاند کو دیکھ کر تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور امیر بنا دے گا اور آپ کی ساری پریشانی دور ہو جائے گی ناظرین نمازوں کی پابندی کریں اس لیے کہ نماز کی پابندی اللہ تعالیٰ کی فرمابرداری میں سے ہے نماز پڑھتے ہوئے اس عمل کو آپ کرے گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ضرور اطاف فرمائے گا ناظرین آئیے عمل کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں محرم کی چاند دیکھ کر آپ کو اس وظیفے کو کر لینا ہے جب چاند دیکھے اس کے بعد یہ عمل شروع کریں سب سے پہلے سات مرتبہ درشری پڑھیں اس کے بعد ایک سو گیارہ مرتبہ یا غنی کیوں پڑھیں اور آخر میں سات مرتبہ درشری پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں جو بھی پریشانی ہے یا کوئی بھی حاجت ہے اس کے حوالے سے کسی بھی طرح کہہ کی اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نواز دے گا السلام علیکم اللہ حافظ